السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں کئی لوگوں نے سوال کیا تھا کہ یہ حضرت جو ہاف آستین کی شرٹ یا ٹی شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو کیا اس سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اور جو انسان نیچے سے اپنے پینٹ یا پیجامے کو موڑ کر کے نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے بہت سے لوگ نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں تو اپنے آستین کو وہ چڑھا کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کے لئے کیا حکم ہے کیا ان کی نماز ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں نماز کے اندر اگر کوئی انسان ہاف ٹی شرٹ یا ہاف شرٹ پہن کر کے آتا ہے تو اس کے لئے شریعت کا کیا حکم ہے دیکھیں سب سے پہلی بات اگر کسی کے پاس فل آستین والی شرٹ یا ٹی شرٹ موجود ہو اور وہ فل آستین کا کپڑا اس کے پاس موجود ہو تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ فل آستین پہن کر کے فل آستین والا کپڑا پہن کر کے وہ نماز پڑھنے کے لئے آئے آتا ہے ہاف ٹی شرٹ میں یا ہاف شرٹ میں تو اس کی نماز تو ہو جاتی ہے البتہ وہ نماز مکروح تنظیح ہی ادا ہوتی ہے یعنی ایسی نماز کی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اس کا جو بینیفٹ ہوتا ہے جو سواب ہوتا ہے وہ اسے نہیں مل پاتا ہے اگر کوئی انسان ہاف شرٹ یا ہاف ٹی شرٹ پہن کر کے نماز پڑھنے کے لئے آتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہمیں فل آستین کا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنے کے لئے آنا چاہیے ہاف ٹی شرٹ یا ہاف شرٹ سے ہمیں پرہیس کرنا چاہیے دوسری بات کہ اگر کوئی انسان آستین چڑھا کر کے نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے دیکھئے اگر کسی نے ہاف ٹی شرٹ پہنا ہے ہاف آستین کا اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکروح تنظیح ہی ادا ہوگی نماز ہو جائے گی لیکن اس کا سواب نہیں ملے گا اگر اس نے اپنی آستین کو چڑھا لیا ہے تو اس کی نماز مکروح تحریمی ادا ہوگی جس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے اگر اس کی فل آستین کا کپڑا ہے اور اس نے آستین کو چڑھا لیا ہو آدھی کلائی سے اگر کسی نے آستین چڑھا لیا ہے تو اس کی نماز مکروح تحریمی ادا ہوگی اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے دوسری بات اگر کوئی انسان کا پیجاما یا پینٹ لمبا ہوتا ہے تو لوگ بھی موڑ لیتے ہیں باہر نظر آنے لگتا ہے اگر کسی انسان کا پینٹ لمبا ہے اور وہ اگر فولڈ کر کے نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں بھی نماز مکروح تحریمی عدا ہوتی ہے اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے اگر کسی کا پینٹ بڑا ہے ٹخلوں کے نیچے جو ہوتا ہے چلا جاتا ہے تو اسی حالت میں نماز کر لے نماز اس کی ہو جائے گی البتہ اس صورت میں نماز مکروح تنظیح عدا ہوگی یعنی نماز ہو جائے گی لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا لیکن اگر کسی نے فولڈ کر کے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی اس نماز کا دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہے آخری بات کہ اگر کسی نے الٹی بنیائن وغیرہ پہن کر کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں بہت سے لوگوں نے سوال کیا تھا حضرت اب ہم اندر پہن کر کے آتے تو بہت سے لوگ الٹی بنیائن پہن کر کے آتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں الٹی بنیائن پہن کر کے بھی آ کر کے نماز پڑھنا اس سے بھی نماز مکروح تحریمی عدا ہوتی ہے اور انسان کو اس نماز کا دوبار پڑھنا واجب ہے تو انسان کو چاہیے کہ صاف اور سترے لباس اور اچھے لباس پہنٹ کر کے نماز پڑھنے کے لئے آئے آستین یا پہنٹ فول کر کے نماز ادا نہ کرے اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ